بلٹن میں ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکان عباسی کی کامیابی کا نوٹفکیشن روک لیا ہے لاہور کے باقی تین حلقوں میں کامیاب امیدواروں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن روکنے کی وجوہات کیا بنی ہیں ارشد علی سے جان لیتے ہیں ارشد علی بتائیے گا شاہد خاکان عباسی کا نوٹفکیشن کیوں روکا گیا جی بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ لاہور کے تین حلقوں کے جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری کر دی گیا ہے جبکہ این اے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکان عباسی جل کا بسلم لیق نون سے تعلق تھا ان کا جو ہے وہ نوٹفکیشن روک لیا گیا ہے شاہد خاکان عباسی کے انتخابی اخراجات کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جوا نہیں کروئی جس کی وجہ سے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی کامیابی کا نوٹفکیشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دفعہ خود ثابت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو یہ ہدایات جاری کی ہے کہ دو انتخابی اخراجات کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروئے اس کے بعد ان کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا انتخابی مہم کے خرچوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر شاہد خاکان عباسی کا نوٹفکیشن روک لیا گیا ہے شکریہ ارشد علی